اسلام علیکم میں ہوں شاہزیب خانزادہ بارہ جولائے کو آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹاف لیول مہاہدہ ہونے کے بعد بیرونی فائننسنگ گیپ پورا نہ ہونے کی وجہ سے آئی ایم ایف کے 18 ستمبر تک کے شیڈول میں پاکستان شامل نہیں تھا مارکٹ میں غیر یقینی کی صورتحال بڑھ رہی تھی مگر آج پہلے گورنرل سٹیٹ بینک نے دو ارب ڈالرز کا فائننسنگ گیپ پورا ہونے کا اعلان کیا جبکہ آئی ایم ایف سے بھی تصدیق آگئی ہے گورنرل سٹیٹ بینک کے مطابق حکومت نے آئی ایم ایف پروگرام کی تمام مالی یقین دیانیاں حاصل کر لی ہیں آئی ایم ایف پروگرام کے حصول میں مزید کوئی رکاوٹ نہیں ہے پاکستان ستمبر 2024 میں آئی ایم ایف اجلاس میں اپنا مقدمہ پیش کرے گا وزیر آدم شباز شریف نے بھی کابینہ اجلاس میں دوست ممالک کا شکریہ ادا کیا تھا واشنگٹن میں نمائندہ جیو نیوز واجد علی سید کے مطابق واشنگٹن میں آئی ایم ایف کی ڈریکٹر کمیونکیشن جولی کوزیک نے پریس بریفنگ بھی جس میں انہوں نے بتایا کہ آئی ایم ایف بورٹ کی میٹنگ 25 ستمبر کو تیہ ہوئی ہے پاکستان اور آئی ایم ایف سٹاف لیویل معاہدہ جولائے میں تیہ پایا تھا پاکستان نے گزشتہ برس نو ماہ کا اسٹینڈ بائی پروگرام کامیابی سے مکمل کیا پاکستان نئے پروگرام کی شرائط پر عمل کر رہا ہے پاکستان کے دوست ممالک نے ضروری فائننسنگ کے لیے مدد کی یعنی آئی ایم ایف کا ایگزیکٹیو بورٹ 25 ستمبر کی میٹنگ میں پاکستان کے لیے سات ارب دولرز کے خصوصی خرض پروگرام کی توسیق کرے گا آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات تیہ پانے سے متعلق وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ الحمدللہ آئی ایم ایف کے ساتھ تمام معاملات خوش اسلوبی سے تیہ پا گئے ہیں روامہ آئی ایم ایف کے بورڈ اجلاس میں ان معاملات کو حتمی شکل دے دی جائے گی معیشت استحقام کے بعد ترقی کی جانب گامزن ہے شرائط سود میں کمی سے سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرمیاں بڑھیں گی معاشی سرگرمیاں بڑھنے سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے مہنگائی میں مسلسل کمی کے رجحان سے عام آدمی کو ریلیف ملنا جروع ہو گیا ہے وزیر آزم کی ٹیم آئی ایم ایف کی مذاکراتی ٹیم اور متعلقہ اداروں کے شکر گزار ہیں کیونکہ حتمی مراحل میں ان سب نے قلیدی کردار ادا کیا ہے جبکہ آج وزیر آزم نے بھی کابینہ اجلاس میں آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات تیہ پانے کا اشارہ دیتے ہوئے دوست ممالک کا شکریہ ادا کیا ایم ایف کے حالے سے ہمارے دوست ممالک نے ایک مرتبہ پھر برادر ممالک دوست ممالک جن کے ساتھ ہمارا چوری دامن کا ساتھ ہے انہوں نے ایک مرتبہ پھر ہماری پوری طرح ہمارا ساتھ دیا ہے they've come all the way میں تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتا بس یہ کہوں گا کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے بلکل ایک جو بھائی بھائی کے لیے کرتا ہے اور دوست دوست کے لیے کرتا ہے برادر اور دوست ممالک نے پچھلی مرتبہ بھی اس مضافر انہوں نے اسی تاریخ کو انہوں نے دورایا ہے اور پورا ساتھ پاکستان کا دیا ہے یقینا یہ معاملات اس طرح نہیں چل سکتا ہمیں کرزوں سے جان چھڑانی ہوگی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا آپ ایک نیوکلر طاقت ہیں اور روز کرزوں کے لیے درخواستیں کریں گے تو اس کی جو اہمیت ہے اس میں کمی واقعہ ہوتی ہے جبکہ دوسری طرح اسٹیٹ بینک نے آج اس مالی سال کی دوسری مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ میں شرائصود کو دو سو بیسیس پوائنٹس کم کر دیا ہے جس کے بعد اب نئی شرائصود سترہ شارعہ پانچ فیصد ہے اور یہ بائیس فیصد کی تاریخی سطح سے مسلسل تیسری کمی ہے اور گزشتہ بیس ماہ میں شرائصود کی کم ترین سطح ہے مگر پھر بھی شرائصود انتہائی بلند ہے گزشتہ ماہ کی 9.6 فیصد مہنگائی سے بھی 8 فیصد زیادہ ہے جبکہ اپریل دوہزار بیس کے بعد پہلی مرتبہ پالیسی ریٹ کو دو سو بیسیس پوائنٹس کم کیا گیا ہے اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری کیے گئے مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اعلامیے کے مطابق آج میٹنگ میں مانیٹری پالیسی کمیٹی نے پالیسی ریٹ دو سو بیسیس پوائنٹس کم کر کے اسے 17.5 فیصد کرنے کا فیصلہ کیا ہے اعلامیے کے مطابق گزشتہ دو مہینوں میں ہیڈ لائن اور کور انفلیشن دونوں میں کمی آئی ہے مہنگائی میں ہونے والی یہ کمی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی توقعات سے بھی زیادہ ہے جس کی بڑی وجہ انرجی کے قیمتوں میں پلان کیا گیا اضافہ نہ کرنا اور عالمی مارکٹ میں تیل اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہے ساتھ ہی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے اس حوالے سے بھی یقینی کو مد نظر بھی رکھا ہے جس کے لیے ضروری تھا مانیٹری پالیسی کے حوالے سے موتات انداز اپنایا جائے علامی کے مطابق کمیٹی نے ٹائٹ مانیٹری پالیسی کی وجہ سے ایک سال میں مہنگائی میں کمی کی اہمیت پر بھی غور کیا اگس میں تین سالوں بعد مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آنے کے بعد سے توقع کی جا رہی تھی کہ اسٹیٹ بینک پالیسی ریٹ میں بڑی کمی کرے گا یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ سنمبر میں مہنگائی میں مزید کمی آئے گی اور دوسری جانبی رواہ مالی سال کے ابتدائی دو ماہ میں ٹیکس ٹارگٹ میں اٹھانو ایرب روپے کے شارٹ فال کے بعد ایف بی آر نے ٹیکس نادہ ہندگان کے خلاف سخت اقدامات کی درخواست کر دی ہے ٹیکس نادہ ہندگان کی موبائل فون سیمز بلوک کرنے کے اقدام کی ناکامی کے بعد ایف بی آر جو اقدامات کرنا چاہتا ہے ان میں ٹیکس نادہ ہندگان کے بینک ایکاؤنٹس فریز کرنا ان کے پرافرٹی اور گاڑیوں کے خریداری پر پابندی اور بجلی اور گیس کے کنیکشن منقطع کرنا شامل ہے اس حوالے سے آج نمائندہ جنگ اور دی نیوز مہتاب عیدر کی خبر صاحب نے آئی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں خود مہتاب عیدر صاحب اور محمد سویل صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ پہلے مہتاب عیدر صاحب بتائیے گا کیسے یہ کنفرمیشن آئی ہے کیونکہ ظاہر انسرٹینٹی تھی کہاں کہاں سے کنفرمیشن آئی کس طرح فائننسنگ گیپ پورا ہوا رول آور کے حوالے سے الگ انسرٹینٹی تھی دو عرب ڈالرز کے حوالے سے گیپ کے حوالے سے الگ انسرٹینٹی تھی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بنیادی طور پر بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انسرٹینٹی کا ماحول تھا اور یہ بڑا ضروری تھا کہ آئی ایم ایف کا جو بارہ جولائی کو سٹاف لیول ایگریمٹ ہوا تھا وہ بورڈ کے پاس جائے اور وہاں سے اس کی اپروول ہو اس کے راستے میں رون اوڈرز جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ چائنہ کا تھا سعودی عرب کا اور یو ای کا سعودی عرب کا پانچ بلین ڈالرز کا تھا چائنہ کا جو ہے وہ چار بلین ڈالرز کا تھا اور تین بلین ڈالرز یو ای کا تھا ان تینوں مالک نے اس کے بعد بھی آئی ایم ایف کی اسیسمنٹ یہ تھی کہ دو بلین ڈالرز سے زیادہ کا فائننسنگ اپ ہے جس میں ون پینٹ ٹو بلین ڈالرز ہم سعودی عرب سے ریکویسٹ کر رہے تھے آپ نے دیکھا کہ کل فائننس منسٹر کی جو سعودی ایمبیسڈرز ہیں ان کے ساتھ یہاں پر ملاقات ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آئی ٹی ایف سی سے کچھ چار سو ملین ڈالرز کی ریکویسٹ کی ہوئی تھی اس کے ساتھ ساتھ سٹینڈر چارٹڈ بینک سے اور کچھ گلد بیس جو کمرشل بینک سے ان کے ساتھ بھی ہم ریکویسٹ کر رہے تھے کہ وہ کنفرمیشن جو ہے وہ ہمیں دیں لیکن اس کے اندر ایک کیویٹ تھا اور وہ یہ تھا کہ ہائر انٹرس ریٹ پہ وہ آفر کر رہے تھے تو اب ان کی طرف سے کنفرمیشن آ گئی ہے ریٹ جو ہے وہ جب ٹرانزیکشنز ہوگی تو اس ٹائم پتہ چلے گا لیکن یہ کنفرمیشن پوری ہونے کے بعد آج جو ہے وہ فائنس منسٹر کی طرف سے بھی اور آئی ایم ایف کی طرف سے بھی اس میں پیش رفت ہوئی ہے اور امید یہ ہے کہ بائی انڈ آف دس منت تک پچیس کو ہی پرابیبلی آئی ایم ایف کا بورٹ جو ہے وہ پاکستان کے کیس کو کنسیڈر کرے گا اور اپروول دے دے گا لیکن دوسری طرف ہمیں فسکل سائٹ پہ میئرز بالکل لینے پڑیں گے اس میں کچھ ٹیکس جو آپ کی خبر ہے اس میں میں بات کرتا ہوں محمد سویل صاحب آج پہلے تو مارکٹ تقریباً ڈیڑھ سو بیسس پوائنٹ تک کی توقع کر رہی تھی کہ شرائصت میں شاید کمی ہو کنسنسس آل موسٹ یہی تھا مگر زیادہ کمی کی آج دو فیصد کی یعنی دو سو بیسس پوائنٹ کی کمی ہوئی اس کے بعد گورنرس ٹیٹ بینک نے انیلیس بریفنگ کی جس میں آپ بھی موجود تھے اور سب سے پہلا اشارہ کہ پاکستان نے فائنسنگ گیپ پورا کر لیا ایم ایف کی کنڈیشن میٹ کرنے کے لیے وہی سے آیا کہ گورنرس آپ نے بیان دیا ہے یہ کنونس تھے گورنرس آپ کے یہ ہو گیا ہے کیا ہوا ادھر اور کیا اسی وجہ سے اتنی بڑی کمی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہر بھائی آپ نے بلکل صحیح فرمایا کہ جو توقعات ایک سو پچاس بیسس پوائنٹ کی تھی اور یہ توقعات سے زیادہ گرانے کے مجھے لگ رہا ہے کہ دو ہی ریزن تھے ایک تو اپنے اپنے دائی میں ہی بتایا اور میں کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں کافی ہفتوں سے کہ جو مہنگائی کی شرعہ کم ہو رہی ہے وہ توقعات سے زیادہ تیزی سے کم ہو رہی ہے جو آج کمیٹی نے بھی ریلائز کیا کہ ان کی بھی توقعات سے زیادہ انفریشن کم بڑھ رہا ہے اور دوسری جانب لگتا ہے کہ سینٹرل بینک کو یا کمیٹی کو یہ اطلاع مل گئی تھی کہ جو فائنانسنگ کی ایشورنس ہے وہ آئی ایم ایپ نے ایکسپ کر لی ہے تو اگر آپ کا ایکسٹرنل اکاؤنٹ کنٹرول میں ہو جاتا ہے تو پھر مہنگائی آٹومیٹیکلی کنٹرول میں آ جاتی ہے تو اس کو بھی مدن نظر رکھتے ہوئے جو مارکٹ کی توقعات سے کم ریڈیکشن کی گئی ہے کیونکہ مارکٹ کو آئی ایم ایف کی خبر جو ہے وہ سٹیٹ بینک گورنر صاحب نے یہ دی جو انہوں نے کہا کہ جو اخباری اطلاعات ہیں اکٹوبر کی وہ صحیح نہیں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف پاکستان کیا اشورنس آ جائے گی بلکہ آگے اگلے ایک دو سال میں جو ریپیمنٹ ہیں وہ بھی بہت آسانی ہو جائیں گی تو یہ دونوں عوامل تھے جس کی وجہ سے جو ریٹ کٹ ہے وہ زیادہ ہوا ہے اور پیدا صاحب اب کیا آپ ایف بی آر کو یا حکومت میں یہ ابھی تک بھی حالکہ ڈیٹ آگئی یہ سارے معاملات ہو گئے کیونکہ اٹھانوی عرب روپے کا شارٹ فال ہے آپ کے خبر ہے کہ مزید سخص اقدامات ہونے جا رہے ہیں اب سے پہلے کے اقدامات تو ناکہ ہم ہوئے اب کیا کرنے جا رہے ہیں دیکھیں بنیادی طور پہ اس ٹائم جو ایف بی آر پروپوز کر رہا ہے اور یہ پروپوزل حکومت کے سامنے وہ بجوا رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو فائلرز اور انڈر فائلرز ہیں اور نان فائلرز ہیں ان کے خلاف سٹرڈ ایکشنز جو ہے وہ لیا جائے جس میں ڈسکنیکشن آف اکاؤنٹس کہ جو نان فائلر ہے یا انڈر فائلر جو ہے اس کے بینک اکاؤنٹس یا تو سسپنڈ کر دیے جائیں یا فریز کر دیے جائیں اور ان کی اوپر بین کر دیے جائے کہ وہ پروپرٹی یا کوئی کسی قسم کی گاڑی جو ہے وہ نہیں خرید سکیں گے اس کے علاوہ جو اے آئی یا ایٹیفیشل انٹیلیجنس اور نادرہ کا جو ڈیٹا ہے اس کی انٹیگریشن کے ساتھ لوگوں کو یہ پہلی دفعہ انٹی میٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ ایف بی آر کے پاس جو فائلر ہے اس کو بھی ایک نوٹس بجوائے جا رہا ہے اور جو نان فائلر ہے اسے بھی ایک نوٹس بجوائے جا رہا ہے کہ اگر آپ ہماری معلومات کے مطابق آپ نے یہ ٹرانزیکشنز کی ہیں یہ پروپرٹی خریدی ہے یہ گاڑی خریدی ہے آپ کی اتنی انکم ہے اگر آپ ٹیکس ادا کر رہے ہیں تو بہت شکریہ اگر آپ ٹیکس ادا نہیں کر رہے تو آپ ریٹرن جو ہے وہ فائل کریں اور ٹیکس جو ہے وہ ادا کریں اور اگر کوئی انڈر فائلر ہے اس کو بھی اسی طرح کا نوٹس بجوائے جا رہا ہے کہ ہمارے ایسٹی میٹس ایف بی آر کے یہ ہے کہ یہ اتنی آپ کی انکم ہے تو آپ پورا ٹیکس جو ہے وہ ادا کریں تو اس طرح کے ایکشنز ہیں اس کے علاوہ کچھ ریونیو میئرز بھی انڈر کنسیڈریشن ہے کہ جس میں فار انسٹینس ان کی اوپر بھی شاید ایف بی آر جو ہے اور حکومت یہ کرے کہ یا تو پریزیڈنشل آرڈینس آئے گا یا جو ہے وہ منی بل کی صورت میں پارلیمنٹ کے سامنے یہ ساری پروپوزرز جو ہے وہ رکھی جائیں گی اور محمد صلی اللہ صاحب ایک طرف تھا کنسنسس کہ تقریباً ڈیڑھ فیصد کی کمی آئے شرح سود میں مگر دوسری طرف سے کچھ ڈیمانڈز کہ جی بڑی کمی کریں 300 basis points کریں اور پھر تیزی سے اب کم کریں کیونکہ اگر انفلیشن بہت تیزی سے کم ہو رہی ہے 9.6 فیصد تھی اب ایکسپیکٹیشن ہے شاید 8 فیصد سے بھی کم سپٹیمبر میں ہو جائے انٹرنیشنلی آئل پرائسز بھی نیچے آئی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ تیزی سے یہ معاملہ ہونا چاہیے کیونکہ حکومت کی اپنی انٹرس کاؤس بہت زیادہ ہے یا اگر cautious ہے state bank جو اپنی monetary policy statement میں بھی کہہ رہا ہے کہ ہم ابھی بھی cautious ہیں وہ ٹھیک ہے نہیں میرے خیال میں تو یہ sensible decision ہے بہت زیادہ cut نہیں کرنا چاہیے میں آپ کو بتاؤں دیکھیں یہ بہت بڑی achievement ہے 38 فیصد کا انفلیشن جو ہے وہ within a year 7-8 فیصد 9 فیصد آ گیا ہے central bank کو اس کا credit جاتا ہے بہت تنقید بھی demand destruction بھی GDP growth کم بھی مگر central bank کا objective ہی ہوتا ہے مہنگائی کو control کرنا اور لوگ پہلے ہستے تھے کہ جو central bank کا 7 فیصد کا target ہے اگلے سال کے end میں وہ کیسے اچھی ہوگا تو مجھے تو لگتا ہے وہ اگلے 2-3 ماہ میں بھی اچھی ہو سکتا ہے تو میرا خیال میں یہ real interest rate ابھی بھی بہت زیادہ ہے مگر central bank governor نے آج بڑے confidence کے ساتھ بتایا کہ ہم نے پاکستان میں boom and burst cycle دیکھا ہے اور اگر بہت تیزی سے interest rate کو کم کیا گیا تو پھر demand بڑھ جائے گی پھر آپ کے reserve ختم ہو جائیں گے اور پھر پاکستان report کے قریب پہن جائے گا تو میرے خیال سے یہ ایک sensible decision ہے اور یہ 2-3 فیصد کا minimum real interest rate positive رہنا چاہیے جو پاکستان کے external account کے حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے بہت شکریہ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں آٹھ سیزمبر کے جلسے کے بعد تمام تریاستی دباؤ گریفتاریوں اور کریک ڈاؤن کے باوجود تحریک انصاف حکومت اور اداروں کے خلاف اپنا رویہ مزید سخت تو جارہانہ کر رہی ہے جس سے تناؤ بڑھتا جا رہا ہے ساتھ ہی پی ٹی آئی خلچے کا بھی ادھار کر رہی ہے کہ عمران خان کو جیل میں ہی قتل کیا جا سکتا ہے خود عمران خان اس خلچے کا ادھار کر رہے ہیں اور صرف یہی نہیں وزیر حالہ خبر پختونخوا یمین گنڈاپور آٹھ ستمبر کے جلسے کے بعد کل رات دوبارہ منظر عام پر آئے اور پھر ایک اور جارہانہ تقریر کر دی ساتھ ہی خبر پختونخوا اسیمبلی میں پی ٹی آئی کے عراقین تین دن سے اداروں کے سیاست میں کردار پر کڑی تنقید کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداقلت پر اسے نشانہ بنا رہے ہیں مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف خبر پختونخوا اسیمبلی میں اسٹیبلشمنٹ کے صرف گزشتہ دو برس کے کردار کی شکایت کر رہی ہے اس سے پہلے کے کردار کی نہیں اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ گورنر خبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہہ رہے تھے کہ وزیرحالہ علیہمین گنڈاپور ایوان کا اعتماد گو چکے ہیں اور انہیں اعتماد کا ووٹ لے نہ پڑ سکتا ہے مگر آج خبر پختونخوا اسیمبلی میں پی ٹی آئی آرہکین نے علیہمین گنڈاپور کے حق میں نعرے لگائے اور ان پر اعتماد کا اظہار کیا جبکہ قومی اسیمبلی کے سیشن کے دوران بھی پی ٹی آئی کے آرہکین سخت لہجہ اختیار کر رہے ہیں اور حکومت بھی جواب دے رہی ہے اور اس سب سے ملکی سیاسی فضاء میں تلخی اور تناؤ بڑھتا جا رہا ہے حالانکہ کل ہی چارہ رکنی کمیٹی بنا دی ہے جس میں حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے آرہکین شامل ہیں مگر آج اس کمیٹی کا پہلا اجلاسی انگام خیز ثابت ہوا اجلاس کے دوران نون لیگ کی طرف سے کمیٹی کے رکن خواجہ آصف اور پی ٹی آئی آرہکین کے ذریعان سخت جملوں کا تبادلہ ہوتا رہا جس کے بعد خواجہ آصف کمیٹی سے واؤک آؤٹ کر گئے کمیٹی آرہکین انہیں روکتے رہے جس کے بعد وہ واپس آکر بیٹھ گئے دیکھیں انہوں نے کیا کیا میں خواجہ سب بات کر رہے ہیں جو خواجہ سب بات کر رہے ہیں میں خود بہت پر رہا کچھ شخص جو ہے سارا دن مندے کر کر آ کہ میری بیٹی سے بات کرا دے کیا میں مجھے اس کا حال پوچھ لینے دوں اس کو بھی سمجھ نہیں کرنے دی آپ ان کا نامل نظر پرچہ رانا سے میں نے ہیروین کے پرچے کی سب سے پہلے مزمد میں نے کی تھی میں نے آپ لوگوں کا بات نہیں کارا میں آپ کی بات نہیں کار رہا میں آپ کی بات نہیں کار رہا میں اس چار سال کی حکمرانی کی بات کر رہا ہمیں سنیں ہر نکالیں تاکہ ان تجربات سے پیدا ہو جائیں جو لوگ بزرد چکے ہیں وہ اچھے پیسے لے کریں گے میں نے آپ اندر کی آپ کو رہتا سکتا ہے کہ آپ جب ایکٹوٹی پر کرتے ہیں یوں کام انٹو ایکٹوٹی بھی نہیں ہے سی بھی سی بھی میکشم ہے اس کے بعد جیونیو سے بات کرتے ہوئے خواجہ عاصف نے کہا کہ میں اپنی لیڈرشپ سے کہوں گا کہ مجھے اس کمیٹی سے نکال دیں سے پہلے کل قومی اسمبلی کے سپیکر آیاز صادق نے پی ٹی آئی کے دس گرفتار ایم ایس کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے تھے جس کے بعد آج شیرف ظلمروت آمیڈوگر ذین قریشی اور احمد چٹا سمیت دیگر گرفتار عراقین کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے پیش کر دیا گیا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صادق ایسر نے اداروں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اپنی حدود آئین کے اندر کرو اگر آئین سے باہر جاؤ گے تو وفاق کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے میرے خلاب جو پرچہ کٹا گیا ہے اس میں یہ کہ میں گاڑی چلا رہا تھا اور میں نے ساتھ شاید خٹکتا اور میں نے پولیس والی اوپر چڑھایا شیرف وہ بھئی کرنا کیا چاہتے ہو ملک میں تم تمام اداروں کو تباہ کر دیا کسی اداری کی رسپیکٹ کسی ادارے کا افترام نہیں رہا اور تم سمجھے ہو کہ تم سے زیادہ عزت والے ہو اپنا حدود اپنا قیود آئین کے اندر محدود کرو اگر آئین کے اندر آپ باہر جاؤ گے تو خدا نہ خواستہ وفا کیلئے بہت بڑا خطرہ ہے پرائیم منسٹر ہیں ان سی پوچھے کتنی پروڈکشن آڈر ہوئے اور کتنی لمبی لمبی تکریر کرتے تھے یعنی یہ تو تاریخ کا حصہ ہے ہم نے ہمیشہ رولز کے مطابق سسٹم کو چھلایا ہے جو سیاسی مقدمات بنائے گئے ہیں عمران خان ان کے ساتھ یوکی اور جتنی قیدی ہیں اس سب کے خلاب وہ سیاسی مقدمات ختم کی جائے اور جو منڈیٹ چوری کی بنیاد پہ اس وقت یہ حکومت بیٹھی ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پارم پنچتالیس کی اصلی جو مالکہ نے اس کو اس کا منڈیٹ دیا جائے خواج آصف نے پی ٹی آئے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آج یہ آئیس آئے کی بات کرتے ہیں ان کے دور میں جب ہم قانون سادی کے لیے ان کے گھر جاتے تھے تو آئیس آئے باہر بیٹھی ہوتی تھی ہم سے ہمارا حق کے نمائندگی چھین لیا گیا تھا دنوں کے لیے نہیں مہینوں کے لیے نہیں سالوں کے ایوان کے اندر چار سال پی ٹی آئی کے جو حکومت رہی ہے میمبران کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ تنگ نظری کی حکمرانی تھی ایٹمائزیشن وہ ایک نوم بن گیا ہوا تھا ہمارے لیے کل یہاں پہ آرٹیکل سکس کی بات میں واحد میمبروں اس پارلیمنٹ کی اسٹری میں جس کے اوپر آرٹیکل سکس لگا تھا اب پوری کبینہ جو ہے اس کبینہ کے میمبر یہاں پہ بیٹے ہوئے ہیں جنہوں نے مجھ پر آرٹیکل سکس لگایا تو کس کس ایکسٹریم تک گئے ہیں ایف ای ٹی ایف کے اوپر میٹنگ ہوئی نیب آرڈیننس کے اوپر میٹنگ ہوئی عاملہ پہ میٹنگ ہوئی سب ان کے گھر ہوئی ہم نے کوپریٹ کیا لیکن ان تمام میٹنگوں کے میں آج یہ تانہ دیتے ہیں ابھی بھی تانہ دیئے آئی ایس ای باہر بیٹھی ہوئی تھی جبکہ پرڈکشن آرڈرس پر اجلاس میں آنے والے شیرف ظلمروت نے پی ٹی آئی دور میں نون لیگ کی خیادت کے ساتھ ہونے والی زادتیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت بھی جنرل فیض عمید نے یہ کام کیے تھے اور آج بھی نوبتی آگئی ہے کہ نقاب پوش ایوان میں گھسائے پارلمان کے ساتھ ہوا جو نقاب پوش آئے جو میرے ساتھ ہوا جو ماضی میں اس سائیڈ کے لوگوں کے ساتھ ہوا جو مریم بی بی کے ہوتل کا دروازہ چھوڑا گیا جو خواج آساد رفیق کو ظلیل کیا گیا یا جو رانہ سنہ اللہ کے خلاف بوگس پرچہ کیا گیا یا خواج آسف کو گریفتار کیا گیا یا جن کو سیلوں میں ڈال کے اس وقت بھی فیض نے کیے تھے یہ کام اور ایجنسیہ کر رہی تھی لیکن ایوان کمزور تھا لگام نہیں ڈال سکتا تھا اور آج بھی جو ہو رہا ہے یہ مزید بے توقیری کے ہم شکار ہوں گے اگر نوبتیاں تک آ گئی کہ نقاب پوش اس ایوان میں گس آئے جبکہ ایوان سے باہر اپوزیشن لیڈر اوما ریوب نے سوال اٹھایا کہ وہ کون نقاب پوش لوگ تھے جو پارلیمنٹ کے اندر آئے تھے اسے ہم نہیں چھوڑیں گے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اہم چیز یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کون نقاب پوش جو آئے تھے اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو بقاعدہ بقاعدہ اس کو ہم انویسٹیگیٹ کریں گے کہ یہ آئی اور کانون کی پامالی روی ہے یہ رینڈ لائنز کیا ہر لائن جو ہے وہ پھوڑی بھی ہے اور یہاں پہ ہم لوگ سپیکر صاحب کے مشکور ہیں جنہوں نے پردکشن لارٹ پرسریہ مارے ساتھ بھی آمی پر قویم اسمبلی کے ساتھ ساتھ آج سینٹ کا بھی جلاس ہوا جہاں نو ستمبر کی رات پارلیمنٹ پر حملے اور گریفتاریوں کے خلاف مضمتی قرارداد منظور کر لی گئی ہے حالی اتناو پر آج عمران خان کا دوبارہ موقع سامنے آیا ہے اڈیال اجیل میں 190 ملین پاؤنڈز کی سماعت کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ علیہ مین گنڈاپور نے صحافیوں کے بارے میں جو کہا وہ ان کو نہیں کہنا چاہیئے تھا صحافی جس دباؤ میں کام کر رہے ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں کمرہ عدالت میں موجود میڈیا کے رمائن تو نے علیہ مین گنڈاپور کی صحافیوں کے بارے میں گفتگو پر احتجاج کیا صحافی نے عمران خان سے پوچھا کہ آپ نے کہا کہ میں علیہ مین گنڈاپور کی تقریر کے ہر لفظ کے ساتھ کھڑا ہوں تو عمران خان نے جواب دیا کہ میرے علم میں نہیں تھا کہ علیہ مین گنڈاپور نے صحافیوں کے بارے میں کوئی گفتگو کی ہے اس پر ایک صحافی نے وضاحت کے ساتھ عمران خان کو آگاہ کیا کہ علیہ مین گنڈاپور نے جلسے میں صحافیوں کے بارے میں کیا کہا تھا تو عمران خان نے کہا کہ اب آپ نے مجھے ساری بات بتا دی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جہاد کر رہے ہیں علیہ مین گنڈاپور کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا صحافی نے عمران خان سے پوچھا کہ آپ کی پارٹی لیڈرشپ نے بھی علیہ مین گنڈاپور کے بیان پر معذرت کی ہے کیا آپ بھی اس بیان پر معذرت کریں گے تو عمران خان نے جواب دیا کہ میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جہاد کر رہے ہیں اور علیہ مین گنڈاپور کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا مجھے لگتا ہے کہ علیہ مین گنڈاپور جوش خدابت میں کچھ زیادہ بول گئے ہیں اچھے برے لوگ ہر شعبے میں موجود ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے خراب ہیں عمران خان نے کہا کہ موسید نکوی نے سب سے زیادہ ظلم ہم پر کیا ہم پر ظلم کرنے کے عوض موسید نکوی کو وزیر اداخلہ اور پی سی بی کا چیرمن بنایا گیا سپریم کورٹ واحد ادارہ بچا ہوا ہے اب اس پر بھی حملہ آور ہو رہے ہیں عمران خان نے کہا کہ اپنی پارٹی کو کہہ دیا ہے کہ وہ سٹریٹ موفمنٹ کی تیاری کریں پھر ہمیں کوئی نہ کہے کہ ملک کی معاشی حالت کی فکر نہیں پوری قوم کو کہتا ہوں کہ ازادی بچانے کے لیے سٹریٹ موفمنٹ کے لیے نکلنا ہوگا ہماری تحریک جمہوریت کے لیے جہاد ہے عدلیہ سے کہتا ہوں کہ قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہو جائیں عمران خان نے مزید کہا کہ یہ اسیمبلیوں میں گز گئے اور پارلیمنٹیرینز کو پکڑ لیا ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کسی نے پارلیمنٹ سے کسی کو گرفتار نہیں کیا میری بی بی غیر قانونی طور پر جیل میں ہیں صرف ایک آدمی کی اناکی وجہ سے بشرا بی بی جیل میں ہیں عمران خان سے ملاقات کے بعد آج اڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے تحریک انصاف کے سیکیٹری جنرل سلمان عکمراجہ نے کہا کہ حکومت کو تھوڑا مزید وقت دے رہے ہیں کل کا اعتجاج ماخر کیا ہے لیکن لاہور کا جلسہ ہر صورت میں کریں گے ایک اعلان گوا تھا پہلے اعتجاج کا لیکن ہم اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ کل کا اعتجاج ہم ماخر کرتے ہیں اس کو ہم مزید وقت دیتے ہیں حکومت کو لیکن زیادہ وقت نہیں کڑک میں ایک جلسہ ہوگا اگلے ہفتے اس کے بعد 21 تاریخ کو لاہور میں جلسہ ہونا ہے اور یہ جلسہ ہر صورت ہونا ہے ہم لاہور میں جلسہ کریں گے ہمارے راستے میں اگر کوئی بندش کھڑی کی گئی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں تو ہم ان کو عبور کریں گے ہم ہرگز خوف زیادہ نہیں ہیں جیل ہماری منتظر ہے تو ہم جیل کے منتظر ہیں جبکہ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے آج عمران خان سے ملنے کے بعد کہا کہ پڑسوں عمران خان نے بتایا تھا کہ مجھے جیل میں ہی ختم کرنے کا ارادہ کر لیا گیا ہے اور آج عمران خان نے پورے پاکستان کو کال دی ہے کیا آپ کو خود نکلنا پڑے گا پی ٹی آئے عمران خان کی زندگی کے حوالے سے تشویش کا اظہر کر رہی ہے اداروں پر سنگینی الزامات لگا رہی ہے عمران خان کے ملیٹری ٹرائل کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے جسے روکنے کے لیے گدشتہ ہفتے عمران خان نے اس لما بعد ہائے کورٹ سے رجوع کیا تھا جس پر ابتدائی طور پر اعتراض لگے تھے مگر پھر آج جسٹس میہ گلہسن اور اگزیب نے اعتراضات دور کرتے ہوئے اس پر سمات کی اور وفاقی حکومت سے عمران خان کے ممکنہ ملیٹری ٹرائل سے متعلق سولہ ستمبر تک جواب طلب کر لیا ہے دوران سمات جسٹس میہ گلہسن اور اگزیب نے رماز دیئے کہ عمران خان ایک سیویلین ہے سیویلین کا ملیٹری ٹرائل درخواست گزار اور عدارت کے لیے باعث سے فکر ہے درخواست گزار کے وکیل کہتے ہیں کہ ڈی جی آئیس پی آر کی طرف سے بیان آیا ہے بزراء کی طرف سے عمران خان کے ملیٹری ٹرائل کی دھمکی دی گئی ہے اگر ایسا ہے تو فیڈریشن کی طرف سے واضح موقع بانا چاہیے آج ہم کہہ دیں کہ ابھی کچھ نہیں ہے اور کل آپ ملیٹری ٹرائل کا آرڈر لے آئیں تو پھر کیا ہوگا وفاقی حکومت سے ہدایات لے کر پیر کو عدالت کو واضح طور پر آگاہ کریں اس پر ایڈیشن آٹونی جنرل نے موقع اختیار کیا کہ استعداد ہے کہ پہلے درخواست پر آئید اعتراضات کا فیصلہ کر لیا جائے تو جہاں سسمی آگل حسن اور اگزیب نے کہا کہ میں درخواست پر ریجسٹر آر آفیس کے اعتراضات دور کر رہا ہوں سپریم کورٹ کا فوجی عدالتوں میں سیویلنس کے ٹرائل سے متعلق فیصلہ موجود ہے جواب دیں کہ کیا عمران خان کے ملیٹری ٹرائل کا معاملہ زیر غور ہے اگر ایسا کچھ نہ ہوا تو درخواست غیر محصر ہو جائے گی اگر ایسا کچھ زیر غور ہوا تو پھر ہم اس کیس کو سن کر فیصلہ کریں گے اس کے بعد عدالت نے کیس کی سمات سولہ ستمبر تک ملتوی کر دی مگر ہم بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور اداروں کے درمیان اس حالی اعتناؤ کے دوران عمران خان کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ خبر پختون خالی امین گنڈاپور کی اداروں پر براہرہ سنقید بڑھتی جا رہی ہے پہلے آٹھ ستمبر کے جلسے میں ان کی تقریر نے سیاسی منظر نامہ بدل کر رکھ دیا جس کے بعد ان کی اسٹیبلشمنٹ کے اداروں سے کئی گھنٹے تک ملاقات ہوئی جس کی تصدیق کل ہمارے پروگرام میں مشیر اطلاعات کے پی بیرسر سیف نے بھی کی اور یہ بھی بتایا کہ انہیں بلایا ہی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے گیا تھا مگر پھر کل ہی اعلیٰ امین گنڈاپور دوبارہ منظر عام پر آئے اور پشاور میں بار کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مزید جارہانہ پوزیشن اختیار کر لی علی منگنڈاپور نے کہا کہ کوئی مجھ سے نراز ہو جاتا ہے کہ آپ ہمارا نام نہ لیں کیا میں آپ کو نہ بتاؤں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں میں آپ کا غلام نہیں ہوں آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا کوئی جرغاز ہو جاتا ہے کہ آپ ہمارا نام نہ لیں میں جھوٹ بولوں آپ کو میں چبلوسی کروں آپ کی میں منافق بن جاؤں میں نہ بتاؤں آپ کو میں نہ بتا ہوں آپ کو میں آپ کا غلام نہیں ہوں میں آزاد ہوں تو میری آزادی مجھ سے کوئی نہ چھین سکتا ہے میری زبان نہ کوئی بند کر سکتا ہے ہاں اصلاح ہے میں اگر کہتا ہوں آپ کرو میرے میں غلطی ہے اصلاح کے لئے میں اتہار ہوں منافقت کے لئے اتہار نہیں ہوں میں نہ چاپلوس ہوں نہ میں کسی کا چمچہ ہوں نہ میں کسی کا غلام ہوں میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس قوم سے پوچھیں آپ اس قوم میں جائیں آپ لوگوں سے پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے اس بات کے بارے میں کسی کی کیا سوچ ہے میں آپ بولوں کسی کو بسند نہ آئے اور میرے پر افیار کر لے چھے مہینے سے ایک صوبے کا وزیراعلا کہہ رہا ہے کہ میرے پر ایک گھنٹے میں ساتھ ذلوں میں افیار ہے اور میں وہاں موجود نہیں ہوں میری فٹو دکھا دو میری ویڈیو دکھا دو کسی کے کان پر جو نہیں رنگ رہی میں للکار ہوں تو پھر میری باپ بسند نہیں آیا میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں میں تمہارے باپ کا ملازم ہوں میں تمہارا مزارہ ہوں آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا آپ مجھے جواب نہیں دیں گے تو میں بولوں گا میں پوچھوں گا میں اونچا بولوں گا میں آواز اونچی کروں گا میں نکلوں گا علی منگنڈاپور نے مزید کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے گرفتار کرو جتنا کوئی میں نے اپنے دل میں رکھا ہوا ہے میں حرفیان کہتا ہوں میں نے اپنے لیٹر عمران خان کو میری بتایا کیوں فیرون نے ہر پیدا ہونے والے بچے کو مار دیا تھا اور مارنا شروع کر دیا تھا آخر میں انجام کیا ہوا اپنے ہی گھر میں موسیٰ آ گیا ہمیں موسیٰ بننا پڑے گا اور میں آپ چیلنگ کرتا ہوں اس بات پہ کہ آپ اگر پاکستان میں اب یہ کام شروع کر رہے ہیں کہ میں پنجاب نہیں جا سکتا میں سندھ نہیں جا سکتا میں اسلام آباد نہیں جا سکتا میں بروجستان نہیں جا سکتا تو اگر آپ یہ کام شروع کرنے کا آپ کو شوک ہے انہوں نے ایک ڈی ایس پی اور سپری نرن جیل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر سوٹ فیئر اپ ڈیٹ وہاں ہو سکتا ہے تو سوٹ فیئر اپ ڈیٹ یہاں بھی ہو سکتا ہے پرسو پتا چلا کہ میں نے ایک ڈی ایس پی کے کربٹی پر پیسول رکھا ہے پتری بذوق رکھی ہے اس پورے راستے میں جاتے ہوئے راتے ہوئے میں نے کوئی نیلی وردی نہیں دیکھی ہے اسلام آباد پولیس کی لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں ڈی ایس پی صاحب تم میرے ساتھ ذاتیات کر رہے ہو جو تمہیں کہہ رہا ہے جو تم سے کروا رہا ہے تمہارے سے میں وہ نام بھی اگلواؤں گا اور تمہارے سے میں پوچھوں گا کہ تم نے کسی کہنے بھی بتا رہا ہے تمہیں بتانا پڑے گا جس سپری نرن جیل ہے میرے گرفتار شدہ کسی شخص کو چاہے وہ میری پارٹی کا ہے چاہے میری پارٹی کا نہیں ہے چاہے کوئی بھی ہے اگر قانون توڑ کے جیل سے نکال کر راتوں کسی کے حوالے کی ہے سپری نرن صاحب تمہیں اس کا نام بتانا پڑے گا بتے کی طرح میں بلواؤں گا اور تم نام لے گا اگر سافٹویر اپ ڈیٹ تیرا وہاں سے ہو سکتا ہے تو تیرا سافٹویر اپ ڈیٹ یہاں بھی ہو سکتا ہے اگر پالیسی سافٹویر اپ ڈیٹ کی ہے تو سافٹویر اپ ڈیٹ ہم بھی کر سکتے ہیں کوئی شرم کوئی حیاء کوئی لحاظ کچھ میں نہیں بچا علی منگنڈاپور نے یہ بھی کہا کہ اپنی پالیسی اپنے گھر میں رکھو میں خود افغانستان سے بات کروں گا میرا خون بہرہا ہے پرواہ ہی نہیں ہے اور میں کہہ رہا ہوں یارا افغانستان کے پاس مجھے وفت بھیجنے تو بات کرو یار پرواہ ہی نہیں ہے میں کب تک برداشت کروں گا اب میں اعلان کرتا ہوں یہاں پر آپ کی اپنی پالیسی ہے تو اپنی پالیسی اپنے گھر میں رکھو جس پالیسی کی وجہ سے تمہیں پرواہ نہیں ہیں اور میرے لوگ مر رہے ہیں میں خود افغانستان سے بات کروں گا میں بھائیسیت صبح بات کروں گا میں بتا رہا ہوں کہ میں بھائیسیت صبح وفت بھیج کے ملاقات کروں گا ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گا اور وہ بات کر کے انشاءاللہ مسئلہ میں حل کروں گا میں نے تمہاری قبر میں نہیں جانا کہ میں اس میں کمروائز جاروں آج پھر اطلاعات آئی کہ افغان کاؤنسل جنرل سے علی من گھنڈاپور کی آج ملاقات بھی ہوئی ہے جبکہ ان کے بیان پرا جواب دیتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ اسف نے قومی اسمبلی میں کہا کہ افغانستان سے براہ راست بات کرنے کا وزیراعہ خبر پختونخواہ کا بیان وفاق پر براہ راست حبلہ ہے سی ایم کی پی کا بیان آیا ہے کہ ہم خود افغانستان سے مذاکرات کریں گے یہ فیڈریشن کے اوپر ڈائریکٹ حملہ ہے کوئی صوبہ کسی ملک کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات نہیں کر سکتا یہ کانٹینیوشن ہے اسی خطاب کی جو انہوں نے آج سے چار دن پہلے جلسے میں کیا تھا یہ زہر قاتل ہے اس ملک کے لیے جس راستے کے اوپر سی ایم کی پی خود چل رہے ہیں اور ساتھ اپنی پارٹی کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر جہاں ایک طرف پی ٹی آئی اور اسٹابلشمنٹ کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے تو وہیں دوسری طرف حدالتوں سے تیریک انصاف کو ریلیف مل رہا ہے کل پیشاور ہائی کورٹ سے عمر ایو برسط قیسر اور درطاج گل کو حفاظتی زمانت ملی تھی جبکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد میں جلسے کے درازوں میں گرفتار کیے گئے تیریک انصاف کے دس رہنوماو کا آٹھ روزہ جسمانی ریمانٹ کا فیصلہ محتل کر دیا اور ملزمان کو جیوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھید دیا آج چیف جسٹس آبیر فاروق اور جسٹس سمن رفت امتیاز پر مشتمل دو رکنی بینچ نے ان صداد دشتگردی کے عضالت کے فیصلے اخلاف پی ٹی آئی اور رہنوماو کی درخواست پر سمات کی اب عضالت نے کل کی سمات کے لیے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو نوڑی جاری کر دیا ہے اور دوسری جانبیہ بحث ختم نہیں ہو رہی ہے کہ حکومت چیف جسٹس قاضی فائصہ کو توسیح دینے کے لیے آئینی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کے جسٹس کی عمر بڑھانے جا رہی ہے پی ٹی آئی مسلسل انہی خطشات کا اظہار کر رہی ہے الزام لگا رہی ہے جبکہ دنیوز کے ایڈٹر انویسٹگیشن انصار آباسی کی دنیوز و جنگ میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق ایک سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ حکومت قومی اسمبلی میں دو تی آئی اکثریت حاصل کر چکی ہے سینٹ میں اکثریت کے لیے تین ووٹ کم ہیں جو کسی بھی وقت حاصل ہونے کی توقع ہے حکومتی ذرائع سے تو یہ دعویٰ سامنے آ رہا ہے مگر نمبر گیم پر نظر دالی جائے تو اس وقت حکومت کے پاس آئینی ترمیم کے لیے نہ تو سینٹ میں اور نہ ہی قومی اسمبلی میں دو تی آئی اکثریت ہے دو تی آئی اکثریت کے لیے قومی اسمبلی میں دو سو چوبیس ووٹ درکار ہوں گے مگر حکومتی آرہکین کی تعداد دو سو بارہ ہے یعنی واضح ہے کہ جی ایو آئی کے آٹھ آرہکین کو ساتھ ملائے بغیر یا پی ٹی آئی سے وابستہ کچھ آزاد آرہکین کو مینج کیے بغیر قومی اسمبلی میں دو تی آئی اکثریت حاصل کرنا حکومت کے لیے ممکن نہیں ہے اور ساتھ ہی سینٹ میں بھی جی ایو آئے اور این پی کے بغیر حکومت کو دو تی آئی اکثریت نہیں مل سکتی مگر آج خود مولانا فضل رحمان نے بھی واضح کر دیا کہ وہ توسیع کے مخالف ہیں قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ توسیع فوج میں ہو تو بھی غلط ہے اور عدلیہ میں ہو تو بھی غلط ہے ہم لگے ہوئے ہیں کہ سب ہمارے ہاں آئیری ترامین کی جائیں ہمارے ہاں ادارے اور اداروں کے بڑے وہ اپنے ایکسٹینشن کیلئے فکر مند ہیں اپنے اداروں کی اصلاح اور تقویت کیلئے فکر مند نہیں ہیں ایکسٹینشن کا عمل اگر فوج کے اندر ہے تب بھی غلط ہے اگر عدلیہ کے اندر ہے تب بھی غلط ہے اگر سیول بیروکریسی کے اندر ہے تب بھی غلط ہے 65 سال کے فیصلے پر ہمارے بھائی ہیں ہمارے محترم ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت یہاں مہارے ساہ پوزیشن میں بیٹھی تھی اپوزیشن میں بیٹھ کر انہوں نے میرے اوپر تنقید کی تھی ایم اے میں اوپر تنقید کی تھی کہ آپ نے 55 سال کیوں دیئے ہیں ان کو آج آپ ان کے عمر کی اضافے میں وہاں اس بیچوں میں بیٹھ کر اس کی تعاید کرے گے کیسے کرے گے کیوں کرے گے میرے بھائی سنیٹ میں جی ایو آئی کے پارلیمانی لیڈر مولانا تاور رحمان نے پارٹی سینیڈرز کو مراسلہ بھید دیا ہے جس میں مولانا تاور رحمان نے کہا ہے کہ آج کل پارلیمنٹ میں آئین میں ترامیم کی بات کی جا رہی ہے ترامیم ممکنہ طور پر عدلیہ سے متعلق ہو سکتی ہیں اور ان ترامیم کو پبلک نہیں کیا گیا حتمی طور پر کچھ کہنا ممکن نہیں ہے پارٹی کے فیصلے کے مطابق تحریبی اجازت کے بغیر کسی ترمیم پر ووٹ نہیں دیں گے پوری سورت جال پر بات کریں گے سینیہ صاحبی ترزی اکار شہداد اقبال صاحب اور منی فاروق صاحب امار صاحب موجود ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ دونوں اس دن ہمارے صاحب موجود تھے جس دن کریک ڈاؤن شروع ہوا تحریک انصاف کے رینوما کو گرفتار کرنے کا سلسلہ شروع ہوا اب جلسہ ہوا تحریک انصاف کا منی فاروق صاحب تو اس کے بعد ظاہریں بیک فوٹ پر نظر آ رہی تھی تحریک انصاف کچھ رینوما گنڈاپور صاحب کی تقریر کا دفاع نہیں کر پا رہے تھے کوئی کہہ رہا تھا سن نہیں پا رہے ہیں کوئی کہہ رہا تھا کہ پارٹی کے اندر تحفظات پائے جاتے ہیں اور ذرائع سے خبریں آ رہی تھی مگر پھر کریک ڈاؤن ہوتا ہے یہ معاملات ہوتے ہیں عمران خان کا موقع پورٹ سخت ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں آئندہ میں بات ہی نہیں کروں گا اسٹیبلشمنٹ سیلیہ بن گنڈاپور صاحب غائب ہوتے ہیں واپس آتے ہیں کہتے ہیں اور زیادہ اگریسیو تقریر کرتے ہیں خیبر پخصونخواہ کی اسیملی میں روزانہ تقاریر ہو رہے ہیں قرارداد منظور ہو رہی ہیں آج قومی اسیملی میں بھی سخت تقاریر ہوئی ہیں اسیملی سے باہر بھی ایجنسیوں کے خلاف اور ان کی مداخلت کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کر رہی ہے دوسری طرف بھی ایک پریشر فیل ہو رہا ہے کہ غلط ہو گیا اوور اسٹیپ کی آمنے کیونکہ حکومت بھی کر رہی ہے وہ نہ ہوتا تو بہتر تھا جو کچھ پارلیمان میں ہوا بہت شکریہ شاہدیف صاحب دیکھیں اس کی دو پہلوں ہیں ایک تو یہ کہ حکومت اس پورے معاملے کے اندر حکومت کے بیان کے اندر بہت زیادہ تضاد ہے ایک جانب فاقی وزیر دفاع فرماتے ہیں ان فلور اف دہ ہاؤس کہ ریاست نے ریاکٹ کیا ہے دوسری طرف وزیر اطلاعات کہتے ہیں نہیں ایوان کے اندر تو کوئی آیا نہیں تیسری طرف جو سپیکر صاحب کا موقف ہے وہ کہتے ہیں میں نے انکوائری کی ہے فوٹیجز ہیں میں نے سارجنٹ اڈامز کو موطل کیا ہے پٹ فیکٹ اف دہ میٹر یہ ہے کہ حکومت نے کریک ڈاؤن کروایا حکومت نے تحریک انصاف کے میمبرز کو پارلیمان کے اندر سے ہی گرفتار کروایا اب وہ رہ گئی بات نکاب پوشوں کی تو وہ تو پھر کوئی بھی ہو سکتا ہے اداروں کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں سپیشل برانچ کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ریزلٹ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو باقاعدہ طور پر وہاں سے اریسٹ کیا گیا اور آپ کی نظر سے گزرا ہوگا جو ایف آئی آرز درج کی گئی ہیں وہ تو لگتا ہے فوٹسٹائٹ مشین سے نکلی ہوئی ایف آئی آرز ہیں مطلب اس قدر بےہودہ قسم کا مطن ہے جس کے تحت وہ ایف آئی آرز درج کی گئی ہیں لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ چلا کہاں سے اور یہ رکے گا کہاں اس روز بھی میں نے آپ کے پروگرام میں ارز کیا تھا کہ جو رییکشن تھا وہ بڑا سٹرونگ تھا علی امین گنڈاپور صاحب کی تقریر کے بعد اور یہی کہا گیا کہ جو انیویٹیبل ہے یعنی جو ہونا ہے ایٹ دی اینڈ شاید اس کو تحریک انصاف ایک جلدی اس کو جلد کروانا چاہتی ہے یا جلد ہو جائے گا اب اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ ہوا میں اس پہ ایک محتاط طریقے سے یہی بیان کروں گا کہ انہوں نے ایک بڑا مشکل دن گزارا اور اگر میں یہ کہوں کہ بڑا انسیریمونیس قسم کا ان کا وہ دور تھا یا وہ سارا معاملہ تھا جس سے وہ گزرے اگر تھا تو انہوں نے اگر سخت گزارا تو اس سخت دن نے ان کو مزید سخت کیا تو جو کچھ بھی کیا جارہا ہے اس کا ریاکشن زیادہ سخت ہی آرہا ہے تو کیا دوسری طرف اس بات کا احساس ہے کہ یہ سٹریٹیجی کام نہیں کر رہی دیکھیں شاہدیب صاحب یہ بالکل اس بات کا احساس بھی ہے اور جو سب سے زبردست بات ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لیے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی بہت کچھ ایسا ہے جو آٹ اف سلیبس آرہا ہے اگر میں اس کو سادہ زبان میں رکھوں یعنی نصاب کا حصہ نہیں ہے لیکن ایس وی سپیک بہت ہی سیریس قسم کے آپشنز کے اوپر سوچا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ بیسیکلی اس دن جو ہوا اور ایک دن کا انہوں نے جو بیچ میں وقفہ لیا اس سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی وہاں پر کوئی افغانستان کے حوالے سے تو بات چیت ہوئی نہیں نہ ہی انہیں افغانستان کی بات کرنے کے لیے یا مذاکرات کے حوالے سے ان سے بات کرنے کے لیے انہیں چائے پر بلائیا گیا تھا وہاں تو گفتگو بڑی ہی بڑی سخت ہوئی یا جو ماحول تھا میں نے دوبارہ کہوں گا اس لفظ کے اندر میرے خال میں اقتفاہ کرنا چاہیے کہ بڑا انسرمونیس تھا لیکن اب نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن بعد شاید ان کو اس بات کا بھی تجزیاتی طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ شاید ان کو احساس ہوا کہ یہ تو بڑی حضیمت کی بات ہے بڑی بیزتی کی بات ہے کہ ایک دن بھی گزر گیا میں غائب بھی رہا اور میں چیف ایکزیکٹیو ہوں ایک صوبے کا میرے ساتھ تو بڑی برا ہوا ہے تو جو آپ کو بار کاؤنسل کا خطاب نظر آیا وہ علی امین گنڈاپور صاحب کا غصہ بھی تھا اور علی امین گنڈاپور صاحب نے ایسی کوئی گفتگو وہاں پر نہیں کی کہ آپ کے کان پر جو نہیں رنگ تھی میں آپ کے باپ کا نوکر نہیں ہوں یا ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ جو میٹنگ ہوتی ہے شازیب صاحب کسی بھی ادارے کے ساتھ وہ ایسے نہیں ہوتی کہ آپ کا رابطہ ہی ختم کر دیا جائے دنیا سے آپ کو پتھر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ چیف منسٹر کہاں موجود ہیں پتہ ہی نہیں تھا کسی کو کہ وہ موجود کہاں پر ہیں تو جو ان کے ساتھ ہوا وہ کسی صورت ایسا تو نہیں ہے جس کو کوئی ڈیفینڈ کر سکے لیکن میں نے جیسے پہلے کہا اس وقت جو ہو رہا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے سپرائزنگ ہے تحریک انصاف کے لیے تو ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہے اور مجھے اس بات کے واضح انڈکیشنز مل رہے ہیں جیسے میں نے پہلے ارس کیا کہ اس وقت بڑے سیریس آپشنز کے اوپر کام کیا جا رہا ہے اور شاید گنڈا پور صاحب کو اس کا اندازہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا ہو سکتا ہے شاید انہوں نے چوز کیا ہے کہ وہ چاہرے ہیں کہ وہ چاہرے ہیں شہداد آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کیلکولیٹڈ ہے جو بھی پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے اور ایک حکمت عملی کے لیے تحت کر رہی ہے جس کا انہیں لگتا ہے کہ پوزیٹیو آؤٹکم ہی آئے گا اور کیا آگے سے کوئی ویکنس محسوس کر رہی ہے تحریک انصاف اس لیے کر رہی ہے یا اتنی سختیاں بردارش کر لی ہیں کہ انہیں اب اس بات کی پرواہ نہیں رہی ہے کہ مزید سختیاں کیا آئیں گی بہت شکریہ شازیب اس دن بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایک بہترین اپوچنٹی تھی تحریک انصاف کے پاس جلسہ کرنے کی ان کو بہرحال اجازت مل گئی جلسہ کرتے سیاسی سپیس اپنی گین کرتے پنجاب میں جلسہ کرتے لاہور میں کرتے اسٹیبشمنٹ کے خلاف کوئی بات نہ کرتے تو شاید وہاں سے بھی ایک پوزیٹیو جیسٹر جاتا بڈے چوز ڈاٹو ڈو دائٹ ڈنڈاپور صاحب کی تقریر اور دیگر تقاری جو ہوئی اس سے معاملہ تو بگڑا اور جو کچھ انہوں نے صحافیوں کے حوالے سے بات کی اس کو اس دن ہم نے اس کی مضمت بکھی لیکن اس کے بعد جو ریاکشن تھا جس کو منیب میں نے آپ نے سب نے اس دن یہ سوال کیا کہ یہ ریاکشن نہیں یہ ایک اوور ریاکشن ہے اور آپ نے بھی ابھی یہ سوال کیا بالکل میرے خاصے اوور ریاکشن ہے اور اس کا احساس ہونا تو چاہیے ہے کہ نہیں ایڈونڈو بٹ ہونا چاہیے اور حکومت کو تو خیر احساس کے ساتھ ساتھ شرمندہ بھی ہونا چاہیے کیونکہ آج جو شیخ وقاس اکرم صاحب نے فلور آف دا ہاؤس بات کی اور پورا جو قصہ بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے پارلیمنٹ پہ تالے لگائے گئے اور پھر لوگ اندر آئے سادہ کپڑوں میں تھے کیسے کیسے گرفتائیاں کی اور وہاں پہ بیٹھ کے کسٹوڈین آف دا ہاؤس سن رہے تھے وہی کسٹوڈین آف دا ہاؤس سارا دن کل یہ بات ہوتی نہیں کہ ہم کوئی لے کر آتے ہیں چارٹر آف پارلیمنٹ یعنی کہ ہم ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ شاہدے ایک نئی لائن کروز کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ماضی میں سیاستدانوں کی گرفتاریاں نہیں لیں میرے خیال سے رانہ صلی اللہ صاحب کا جو کیس ہے وہ بہت بڑا کیس تھا جس میں فانسی کی سزا تھی اور وہ ایم اے نے تھے اس وقت کسی جس کا لحاظ نہیں کیا طریقہ انصاف نے گرفتار کر لیا لیکن اب یہ ایک نئی ہم باؤنڈری کروز کر گئے کہ چلو پارلیمنٹ کے اندر سے بھی لائٹے بن کر کے گرفتاریاں ہو سکتی ہیں تو میرے خیال سے حکومت کو تو کہیں نہ کہیں شاید احساس بھی ہے لیکن شرمندگی بھی ہونی چاہیے کہ پہلے تو یہ کہا جاتا رہا ہے کہ ان کے بس میں کچھ نہیں ہے ایگزیکٹیو معاملات تو ان کے پاس ہی نہیں نہ معیشت ہے نہ سیاست ہے نہ کوئی اور معاملہ ہے اب میرے خیال سے یہ احساس بھی ہو رہا ہے کہ شاید پارلیمنٹ بھی جو ہے وہ فنکشنل نہیں ہے جس طریقے سے ہونا چاہیے آرگینکلی تو وہ میرے خیال سے اس کی ایک بڑی مثال دی جہاں تک علی عمین گنڈاپور صاحب کی جو تقریر ہے اگر جو ابھی بات کر رہے ہیں کہ بڑا غیر عسمی ایک رویہ تھا ان کے ساتھ تو انہوں نے تو اب یہ سوچ لیا ہے ان کی تقریر سے تو یہ واضح ہے کہ وہ فائٹ کریں گے اور مجھے نہیں لگتا اب تحریک انصاف کے پاس کوئی حکمت عملی ہے حکمت عملی وہ نظر آ رہی تھی جب عمران خان آہستہ آہستہ اپنی پوزیشن کو سوفٹ کر رہے تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ کہیں مجھ سے بات ہو جائے بار 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 بات چیت کے وہ پیغامات بھی بیج دیتے لیکن اس وقت ادارے نہیں چاہتے تھے ان کے ساتھ بات کرنا تو اب یہ جو نظر آ رہا ہے یہ ایک غصہ ہے یہ ایک ریاکشن ہے کہ معاملات اس نیچ پر رہے کہ اب کوئی بات چیت کریں یا یہ کوئی چارٹر آف پارلیمنٹ بنا کے آپ معاملات قوال کر سکتے ہیں اب میرے خواہد سے جو تحریک انصاف میں علی عمین گنڈاپوری عمران خان کے بیان سن کے تو یہ لگتا ہے کہ دیو وانٹو گو ڈاؤن فائٹنگ ناؤ اور ونی فرد صاحب عمران خان صاحب اپنی جان کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ انہیں خطرہ ہے مرسی کی طرح انہیں مارا جا سکتا ہے بات کی اور علیمہ خان صاحب نے خود آکے بتائی یہ ایک اب ان کا کنسرن ہے ظاہر جب ہیٹ اتنی بڑی ہے تو انہیں یہ کنسرن پیدا ہو گیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ شاہزیب صاحب عمران خان صاحب کو کوئی پسند کرے یا نہ کرے وہ ایک بارحال ایک ملک کے ہمارے ملک کے سابق وزیراعظم ہیں ایک قداور شخصیت ہیں وہ اس وقت ریاست کے اوپر ایک بہت بڑی لائیبلیٹی ہیں اور ان کو اگر جیل کسٹڈی کے اندر خدا نہ خاصتہ ایسا کوئی بھی واقعہ ان کے ساتھ پیش آتا ہے تو ڈائریکٹ الزام میں دوبارہ کہوں گا ڈائریکٹ الزام ریاست کے اوپر آئے گا ریاستی اداروں کے اوپر آئے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر کوئی اس طرح کرنے کا کوئی سوچے گا کسی کے ذہن میں کیا ہے کوئی کیا سوچتا ہے کسی کا دل کیا چاہتا ہے اس کے بارے میں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کی جان کو اس طرح سے خطرہ ہے کہ ان کو جیل میں کوئی نقصان پہنچایا جائے گا کیونکہ اگر یہ ہوتا ہے یہ تو ایسے ہی ہے کہ کوئی کرے اور پھر خود اپنے آپ کو جال کے اندر پسا لیں تاکہ جو سنٹیمنٹ وہ کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں جب ان کی ہمشیرہ آ کر یہ بیان فرماتی ہیں کہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کو مورسی کی طرح عدالت میں جیل میں قتل کر دیا جائے گا دیورنگ ٹرائل قتل کر دیا جائے گا تو وہ تو اپنے ووٹر کو یہ بتا رہے ہیں اپنے سپورٹر کو کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایکچلی ایسا کچھ کرنے کا عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی بات ہوتی بھی نظر آتی ہے اور شہداد اکبال صاحب ظاہرہ آئیم ایف کے بورڈ پر بھی پاکستان آ گیا اب حکومت کو یہ اعتماد ہے کہ کہیں نہ کہیں انہیں قدم جمع لیے ہیں انسٹیبلیٹی اپنی جگہ پر ہے عمران خان صاحب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لوگ خود نکلیں گے آج اپیل بھی انہوں نے کی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت کہیں نہ کہیں اب مستحقم ہے اگلے کچھ ماں کے لیے ہی سہی یہ بڑی خوشائن خبر ہے ایک تو انٹرسٹریٹ نیچے آ رہے ہیں آئیم ایف کا پروگرام ہو گیا جو بیچ میں لگ رہا تھا کہ شاید بڑی مشکل شرائط ہے کہ ہم ایکسٹرنل فنڈنگ نہیں اکھٹا کر پا رہے تو اس سے ایک بریدنگ سپیس معاشی طور پر تو ملے گا اور یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے لیکن یہ صرف سیاسی معاملہ نہیں ہے اس وقت آپ دیکھیں اگر ایک چیف منسٹر جو بات کرتا ہے جو کہ میرے خیال سے ان کو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جو بھی پالیسی بنے ٹی ٹی پی کے حوالے سے وہ ایک مشترکہ ریاستی پالیسی ہونی چاہیے جب بھی ہم نے کوئی ڈیوائیڈن رول کر کے پالیسی بنائیے گوڑ تالیبان بیٹ تالیبان یا کوئی ایک دارہ یا کچھ شخصیات یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نئی ٹی ٹی پی کو واپس بلا کے رین سٹیٹ کرتے ہیں ان سے کام کرواتے ہیں محنت مشاکت کرواتے ہیں وہ فلوپ ہی ہوئی ہیں پالیسی تو اسی لیے کنسنسز کے ساتھ ہی جب پالیسی بنے گی وہ ہی فائدہ ہوگا اس پہ کوئی صوبہ یا کوئی پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم خود معاملات کو حل کر لیتے ہیں تو ان کی بات کو سنجید کی صرف سننا چاہیے ان کو بھی اپنے جو بھی ان کے تحفظات ہیں ٹھیک طریقے سے ان کو آگے پہنچانا چاہیے لیکن یہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے لیکن جو اس وقت حالات ہیں میرے خیال سے کے پی کے بلوچستان کہیں سے بھی سکھ کا سانس سنی ہے بلاول صاحب نے کل ایک بلکل ٹھیک بات کی دی کہ یہ حکومت فائر فائٹنگ کر رہی ہے اور فائر فائٹنگ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت جگہ پہ وہ آگ بجانے کی جگہ مزید آگ لگاتی جا رہی ہے تو یہ حکومت کے پاس ایک اپوزیریٹی اور ملی ہے تین سال کا پروگرام ہے آپ کے پاس آئی ایم ایف کا کیا فوکس آپ نے کارکردگی پہ کرنا ہے معیشل پہ کرنا ہے یا تحریک انصاف نے جو اپنا ٹائمز آیا کیا پکڑ دھکڑ کر کے آخر میں کچھ نہیں ملا وہی کرنا ہے آپ نے بہت شکریہ نیت عزیہ آپ نے سنا ایک اور اہم خبر تھی آج ایک آم ڈیولپمنٹ ہوئی اس کی بھی تفصیلات آپ کے سام رکھیں گے آج اڈیالا جیل میں اعتصاب عدالت ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کی بریت کی درخواست مسترد کر دی ہے جبکہ کیس میں آخری گواہ یعنی نیپ کے تفتیشی افسر پر جرہ آج بھی نہیں ہو سکی اہم بات یہ ہے کہ عمران خان نے بریت کی درخواست نیپ کی ان ترامیم کا سہارہ لے کر دی تھی جن کے خلاف وہ سپریم کورٹ گئے تھے اور پھر پندرہ ستمبر دوہزار تئیس کو اس وقت کے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکھنی بینچ نے عمران خان کی ہی درخواست پر نیپ ترامیم کو قلعدم قرار دیا تھا اور پھر جب اس فیصلے کے خلاف حکومت کی جانب سے نیپ ترامیم کی درخواست دائر کی گئی تو عمران خان نے جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے دلائل بھی دیئے مگر 6 ستمبر کو چیف جسٹس قاضی فائیسا کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے ایک پانچ رکھنی بینچ نے نیپ ترامیم سے متعلق سپریم کورٹ کے پرانے فیصلے کو قلعدم قرار دے دیا اور نیپ ترامیم کو باہل کر دیا تو اسی دن عمران خان نے اس فیصلے پر تنقید کی اس فیصلے کو حکومت کے لیے نیرو ٹو قرار دیا لیکن پھر 7 ستمبر کو انہی نیپ ترامیم کی بنیاد پر عمران خان نے احتساب عدالت میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بریت کی درخواست دی دی آج اڈیالہ جل میں عمران خان کی بریت کی درخواست پر سمات احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانہ نے کی سمات کے آغاز میں عمران خان کے وقلہ نے ان کی بریت کی درخواست پر دلائل دیتے ہوئے کہا کہ نیپ ترامیم پر فیصلے کے بعد یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے نیپ ترامیم کی روشنی میں کابینہ کے فیصلوں کو تحفت حاصل ہے عمران خان نے براہ عراض کوئی مالی فوائد حاصل نہیں کیے ہیں جبکہ نیپ پروسیکیوشن ٹیم نے درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے موقع اختیار کیا کہ عمران خان نے کابینہ کو میس گائیڈ کیا ہے کابینہ سے 190 ملین پاؤنڈ سے متعلق اصل حقائق کو چھپایا گیا تھا احتساب عدالت نے دلائل سننے کے بعد عمران خان کی بریت کی درخواست مستند کر دیا آج کے پرام میں اتنا ہی رات دیجئے اللہ حافظ